نواز شریف جب اکیس اکتوبر کو واپس آئیں گے تو دس لاکھ ورکرز ان کا استقبال کریں گے وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں جہاں نو لیگ سے مخالفت تو کیا اپنے پکے ورکر بھی مایوس اور ناراض سکھائی دیں مریم کی ہوتے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنا مستقبل نظر نہیں آرہا اور جو کچھ نواز شریف اور مریم نواز نے کر دیا ہے ان کو مستقبل اپنا نظر آنا بھی نہیں چاہیے اور نواز شریف کب کنی دے گا اور کب جھلو پھیرے گا تب الیکشن کمیشن مانے گا سب کو پتا چل چکا ہے اسے سینی رہنما نہیں چاہتے کہ نواز شریف ابھی واپس آئیں قریبوں سے روزگار چھین لیا گیا ہے دسو فرکادہ میاں میاں کادہ واس سے میاں دے نارے وجنے میں اور کون بجائے گا نارے یا دے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہمارے سیاستدانوں کو شوق ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے اور نارے لگانے میں ذرا بھی چکچاتے نہیں ہیں دور اعتدار میں چاہے عوام کا بھرکس نکال دیں انہیں لگتا ہے کہ وہ جب بھی بکاریں گے تو یہ بریانی کی پلیٹ اور پورٹنگ میں اپنا ضمیر بیشتے ہوئے آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے ایسے ہی دعوانوں لیگ کی طرف سے کیا گیا نواز شریف جب 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے تو دس لاکھ ورکس ان کا استقبال کریں گے دس لاکھ لوگوں کو کٹھا کرنا کوئی مزاق نہیں ہے میرا خیال ہے اور کیا مریم نواز اور اگر ان کے ساتھ ہمزہ شہباز بھی مل جائیں گے تو کیا وہ اتنے لوگ کٹھے کر سکیں گے میرا تو خیال ہے کہ وہ دو لوگ کٹھے نہیں کر سکتے اور وہ آپس نہ کٹھے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے تو ایسا ممکن ہوتا تو نظر نہیں آتا وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں جہاں نو لیگ سے مخالفت تو کیا اپنے پکے ورکر بھی مایوس اور ناراض سکھائی دیتے ہیں ہمزہ شہباز و مریم نواز میں ویسے ہی نہیں بنتی ایک دفعہ شہباز شنی کو وزیراعظم تو بنا دیا گیا اور جن حالات میں بنا دیا گیا جن سرکمسٹینسز میں بنا دیا گیا جو کیا معاملات تھے کب سے یہ سوچا جا رہا تھا کب کب سے یہ سوچا جا رہا تھا دوہزار دس میں کس کا پلین تھا یہ سب آپ کو پتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اور پھر پنجاب میں حمزہ کے ساتھ جو تماشا لگا وہ ابھی تک نہیں بھولا بھولنا بھی نہیں چاہیے بھولے گا تو بڑی بری بات ہے مریم کی ہوتے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنا مستقبل نظر نہیں آرہا اور جو کچھ نواز شریف اور مریم نواز نے کر دیا ہے ان کو مستقبل اپنا نظر آنا بھی نہیں چاہیے وہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانا ایک سیاسی مرتے میں جان ڈالنے کے مترادف ہے اور یہ سب مریم نواز کیلئے کیا جا رہے ہیں نہ تو نون لیگ کے پاس کوئی منشور ہے نہ ہی کوئی منجن بیچنے کیلئے رہ گیا جیسے ووٹ کو عزت دو کہ نعرہ تھا اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو نہیں کہوں گا لیکن سب کے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے عمران خان تو بہت دور کی بات ہے اصل میں اب نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ سے ہے یعنی نون لیگ کی سابقہ کارکردگی سے کیسے ڈیفنڈ کرے گی نون لیگ مہنگائی کو کیسے ڈیفنڈ کرے گی پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کے اپر کیسے تنقید کرے گی موجودہ نگران حکومت کو کیسے ڈیفنڈ کر پائے گی اپنے سارے معاملات کو اور کس موسیل الیکشن کی تاریخ مانگے گی اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا قوصل مارک بنا دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک ایسی چیز منا دیا ہے جو کسی کی نہیں مانتا اور وہ کس کی مانتا ہے اور نواز شریف کب کرنی دے گا اور کب جھلو پھیرے گا کب الیکشن کمیشن مانے گا سب کو پتا چل چکا ہے جب اقتدار میں نون لیک نے پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن کروانے پر سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا تھا کہتے ہیں میاں دے نارے وجنگے میاں نے جو پی ڈی ایم لندن بیگ یہ چلائی ہے اس نے عوام کو کیا دیئے عوام سے سسی روٹی چھین دی آٹا چھین دیا چینی چھین دی روزدار چھین دیا چھوٹے کاروبار تباہ ہو گئے عام آدمی تو موٹر سائیکل پر بھی سفر نہیں کر سکتا متوسط اب کیسے گاڑی چھین دی اور جو کے پاس گاڑی ہے وہ ان کے گیج خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے جو لوگ پیٹرول بیچ رہے ہیں وہ دس کا دلواتے ہیں تو پانچ کا ڈالتے ہیں تو اس حد تک چوریاں شروع ہو چکی ہیں غریبوں سے روزگار چھین لیا گیا ہے دسو فرقادہ میاں میاں دی نارے وجنے نے اور کون وجائے کا نارے ہے دے جن کے گھر کا بل بیس ہزار کا ہوگا اور پیٹرول تین سو بتیسو روپے کا لیٹر خریدے گا وہ کیا میاں دی نارے مارے گا وہ میاں نہ مارے گا یہ میاں دی نارے مارے گا کہا جا رہا ہے کہ ان لیگی کارکنوں کی ظلئی اور تحصیل کی سطح اور ورسپ گروپ کے ذریعے کمیٹیا بنائی جا رہی ہیں ہر ایم اینے اور ایم پی اے کو بندے کٹھے کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے سب کو ٹاسک دے کے ملیم نواز واپس لندن رفع نہ ہوں گی اور پھر نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں گے جو حالات ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ایم اینے اور ایم پی اے ابھی بھی سارے پورے نہیں ہونے دس لاکھ لوگ تو دلی دورست والی بات ہے بہت سے سینئی رہنوہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف ابھی واپس آئیں نئے چیز سیس کے آنے کے بعد مریم نواز تو بہت ہی پر امید ہیں لیکن خاجہ آصف اور دیگر رہنوہ ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی ہدایت کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ کڑی عباز آجا اللہ دواستہ ساڑی تیم برابر ہے عباز آجا نہ کر اس طرح پہ انہوں نہیں سمجھے کی ہوئے گا بہرحال خاجہ آصف اور دوسرے کئی سینئر نون لیگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف حفاظتی زمانت اور سات پنٹی کے دونوں لگوا کر یعنی خاص طور پر تو حفاظتی زمانت کی بات کی ہے حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں تاکہ انہیں جولائی میں دوہزار اٹھارہ کی طرح ائرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے اور جو استقبال شہباز شریف نے اس وقت نواز شریف کا کیا تھا وہ بھی نواز شریف کو یاد ہے اور خود نون لیگ کے رہنماؤں میں بہت اختلاف سامنے آ رہے ہیں جن لوگوں کو اقتدار میں نظر انداز کیا گیا جب انہیں اب میاں نواز شریف کے لیے ریلیاں نکالنے کا کہا جائے گا تو وہ کیسے آئیں گے حقیقت یہ کہ پنجاب میں نون لیگ کی حالت بہت خراب ہے جس بری طرح سے نون لیگی زمنی الیکشن میں ہاری تھی اس کے بعد نون لیگ کی پوزیشن پہلے والی بھی نہیں رہے ازاد کشمیر میں نون لیگی رہنماؤں کے آپس کے اختلاف اتن زیادہ ہیں کہ ان دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ازاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر شاہ غلام قادر کو ازاد جمعہ کشمیر کا صدر بھی ماننے کو ٹیار نہیں مریم نواز کو نائف صدر چیف ارگنائزر تو بنا دیا لیکن ان کے چیف ارگنائزر بنتے ہی شاہد خاکان آباسی نے نائف صدر کے عوضے کو چھوڑ دیا تھا اور شاہد خاکان آباسی اور مفتح اسماعیل بھی نون لیگ کی قیادت سے ناراض ہیں جہاں تک بات ہے میڈیا مینجمنٹ کی تو مریم نواز کو لگتا ہے کہ وہ میڈیا مالکان کو فون کھڑکا کر میڈیا مینج کر لیں گی لیکن ابھی تک کر رہی ہیں یہ بیعت میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ بہت سارے انکرز ہیں پر وہ ایسے ایسے پکے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسے پکے ہو کر ابھی نون لیگی باتیں کر رہے ہیں اور خود شرمندہ بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ دیئے گئے اور زیادہ رقم نہیں ہے یہ پچیس پچاس پہ بکنے والے جو ہیں انہوں نے لیئے ہیں اور بڑے سستے میں بک رہے ہیں آج کار بہرہ بک جو رہے ہیں تو وہ میڈیا مینج ہو رہا ہے لیکن میڈیا مینج ہونے کے وجہ سے اب میڈیا کو لائکس نہیں مل رہے میڈیا دیکھ کوئی نہیں رہا چنانچہ لوگ وہاں پہ اب کوئی جو ہے وہ سکرین پہ بیٹھا بھی نظر نہیں آئے گا اسی طریقے سے ان کی جو مبین آڈیو لیکس بھی میڈیا مینجمنٹ کی حوالے سے آ چکے اور جتنا پی ڈی ایم نے اپنے دور میں میڈیا پر خرچ کیا ہے انہیں لگتا ہے کہ میڈیا نون لیگ کا ساتھ دیکھ کر وفاداری کا حق ادا کرے گا پی ڈی ایم شہباز صدقہ کی ڈیٹھ سالہ دور میں میڈیا اشتہارات کے نو اشاریہ تقریبا ایک سد بلین روپے سے زائد مختص کیے گئے جن میں وزارت اطلاعات وفاقی حکومت اور ان سے منصلے کتاروں کے اشتہارات اپنے سولہ ماہ کی دور اقتدار میں شامل ہیں لیکن مریم نواز ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں مران خان کی حامی اور نون لیگ کی مخالف آوازیں موجود ہیں اور پھر سوشل میڈیا کا کیا ہے وہاں مقابلہ کیسے ہوگا تو غبارے میں جو ہوا نواز شریف کو واپس لانے کیلئے بھری جا رہی ہے اول تو اس غبارے میں اتنی بھری ہوا بھری ہی نہیں جا سکتی یعنی پوٹینشل ہی نہیں ہے غبارہ نہ ہے ہی نہیں کہ ہوا بھری جائے اور پھر ہوا چاہے جتنی مرضی بھر لیں اصل بات ووٹ یہ ہے تو اب تو ووٹ صرف عمران خان کا ہی ہے اب مانے نہیں مانے چاہے اسے الیکشن لڑنے دیا جائے یا نہیں دیا جائے ووٹ صرف اس وقت میں کہاں 75% کہتا تھا کہاں 80% کہاں اور میری اب آواز نہیں ہے یہ 90% جن کا اور یہ یاد رکھئے گا کہ میں جمہوریت کا قائل ہی نہیں ہوں سے رہے لیکن اس جمہوریت کا اس پارلیمانی جمہوریت کو اور جس طریقے سے ووڈ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے خاکان آباسی نے کہا تھا کہ آج تک جتنے بھی وزیراعظم بنے وہ ریگنگ سے بنے اور نون لیگ ریگنگ کی ماسٹر ہے میں اس جمہوریت کو نہیں مانتا آپ سو اکثر اگر میرے بارے میں کوئی رائے غلط رکھتا ہو کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا میں اس جمہوریت کو نہیں مانتا جمہوریت جو جمہوریت ہونی چاہیے اس جمہوریت کو کون نہیں مانے گا نواز شبی وزرداری اب چلے ہوئے کاردوس ہیں ان کی حصیت اب سیاست پر اس وقت فلرز کی ہے جب تک امنان خان جیل سے باہر نہیں آ جاتا بلکہ وہ جیل میں بھی بیٹھ کریں سب سے زیادہ مقبول ہے تو دس لاکھ لوگوں کو کٹھا کرنا ملیم اور حمزہ کے بس کی بات نہیں اور پھر ویسے بھی ایک سیاسی نعرہ ہے اور پھر کسی ٹی وی چینل سے کبرج کروا کے لوگوں کو دس لاکھ کے بجائے بارہ لاکھ بھی بنایا جا سکتا ہے یا پھر کسی من پسند انکر سے بیس لاکھ افراد کی ٹویس کروا دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جا سکتے لیکن میرے ذہن میں ایک آئی ڈیا ہے میں ایک سلوشن آ سکتا ہے وہ اگر آپ چائیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ اس دن اس طرح کیجئے کہ جس دن عمران خان نواز شریف آنے والے ہوں اس دن آپ اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ رہا کر دی گئے اور آٹومیٹک اچانک سے بیش ایک منٹ دیں ایک منٹ بھی دیں گے تو آپ کو جو ہے سڑکوں پر آ جائیں گے صرف ان کا استقبال کرنے کا اور پھر آپ اپس عمران خان کو بے شک جیل میں لے جائے گا لیکن آپ کہیے گا ہمارے لئے جوک در جوک لوگ وہ بیس لاکھ سر جو ہے وہ باہر چیخے مارتے میں نکل گئے تو یہ طریقہ ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے بلف کرنے کی ورنہ آپ کے بس کی بات نہیں